موسیقی ہریانہ کے جنید اور ناصر کے قتل کو لے کر رائستان پولیس کے اور سے جاری ملزمین کی نئی لسٹ نے پولیس کی جانچ پر سوال کھڑے کر دیے ہیں جس کیس کی ایف آئی آر میں رائستان پولیس نے پانچ ناموں کا ذکر کیا ہے اور جانچ کو آگے بڑھانے کی بات کہی ہے اسی کیس میں ٹھیک پانچ دن بعد ہی رائستان پولیس نے آٹھ لوگوں کو ملزم بتایا لیکن ان آٹھ ملزمین میں دو نام نہیں ہیں جو کی ایف آئی آر میں درج تھے یہ نام ہے مونو مانے سر اور لوکیش سنگلہ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنید اور ناصر قتل معاملے میں رائستان پولیس کو اب مونو مانے سر اور لوکیش سنگلہ کی تلاش نہیں ہے دو ویکٹی رنگو کے علاوہ ایف آئی آر میں ہی نام جد ہیں انیل نیواسی مول تھان شری کانت نیواسی مروڑا یہ دونوں نو بیوات کے ہی رہنے والے ہیں اس کے علاوہ بیوات شیطر سے باہر کے چھے انیے ویکٹیوں کی پہچان ہوئی ہے جو اس گھٹنا میں شامل تھے اس میں کالو جو کیتھل کا رہنے والا ہے مونو رانا جو پالو واس بھیوانی کا رہنے والا ہے ویکاس آرے جیند کا رہنے والا ہے ششکانت مونک کرنال کا رہنے والا ہے اور گوگی یہ بھی بھیوانی کا رہنے والا ہے ان بیقتیوں کی سپرش روپ سے پہچان ایفیڈنس کے آدھار پر اس گھٹنا کے اندر شامل ہونا پرمانت پایا گیا ہے یہ بات چوکانے والی اس لیے بھی لگ رہی ہے کہ جس دن قتل کے کیس کے لیے شکایت درج کرائی گئی اسی دن سے مونو مانسر پر سوال اٹھ رہے ہیں فیلحال اس کیس میں رائستان پولیس کو جن ملزمین کی پہچان ہو چکی ہے ان میں انیل، شرکانت، رنگو، کالو، مونو رانا، ویکاس، ششکانت اور گوگی کے نام شامل ہیں رائستان پولیس کی اس لسٹ پر اس لیے بھی سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ مونو مانسر کو لے کر اچھا خاصا سیاسی گھمہ سان ہو چکا ہے مونو مانسر کی حمایت میں بیان آئے اس کا بچہ ہو کیا گیا اب آپ بھیوانی کانٹ کی ملزمین کی حمایت میں مہا پنچائت کی تصویریں دیکھئے کل پولیس کی موجودگی میں ہوئی مہا پنچائت میں دلی، ہریانہ، اتھرپردیش اور رائستان کی ہندو تنظیمیں ایک ساتھ جڑ گئیں معاملے کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کو لے کر کہا گیا کہ جانچ پوری ہونے تک کسی کی گرفتاری نہ کی جائے اعلان یہ بھی ہوا کہ پولیس ان نوجوانوں کو معاملے میں بھسا رہی ہے اور وہ ملزمین کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے اگر راجستان پولیس نے ہمارے ساتھیوں کو ان کے پریوار کو پریشان کیا تو ایک سپچ سننے کہ وہاں راجستان پولیس اس معاملے میں آئے گی تو اپنے پاؤں سے لیکن ہواپس اپنے پاؤں سے نہیں جا پائے ہریانے کے بھیوانی زلے کے لوہارو میں سولہ فروری کو ایک جلی ہوئی کار ملی تھی اس گاڑی میں جنید اور ناسد نام کے دو مسلم نوجوانوں کے جلے ہوئے ڈیڈ باڈی پائے گئے تھے اس کے بعد پولیس نے مونو مانسر سمیت پانچ بجرنگ دل کار کنان پر کیس درج کیا تھا معاملے کی جانچ ہریانہ رائستان پولیس کر رہی ہے کیس کے بعد سے ہی مونو مانسر فرار ہے اور کیس کے بعد سے ہی مونو مانسر فرار ہے حالانکہ اس نے میڈیا کے سامنے آ کر کہا تھا کہ اسے پھسایا جا رہا ہے میں ان ویکتیوں کو نہیں جانتا جن کی حتیہ ہوئی ہے میرے کو یہ نہیں پتا وہ گو تسکری کرتے تھے نہیں کرتے اور میں اور میری ٹیم کا کوئی اس سے واسطہ نہیں ہے جو بھی میرے ساتھ میرے لڑکے رہتے ہیں دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دن میں ایک ہوتل میں موجود تھا میرا نام صرف اس لیے گھسیٹا جا رہا ہے کہ میں گو تسکری روکتا ہوں اور سناتن درم کا کارے کرتا ہوں اور سماجی کام کرتا ہوں میرا اس گھٹنا سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے بہرحال جنید اور ناصر کے معاملے کو لے کر رائستان پولیسی علشتی دکھائی دے رہی ہے اس کیس کو لے کر کئی سوال اٹھ رہے ہیں کیا ایف آئی آر چندبازی میں کی گئی اور اب رائستان پولیس الگ نام لے رہی ہے یا پھر پولیس جو اب کہہ رہی ہے وہ کسی دباؤ کی چلتے کہا جا رہا ہے بیو ریپورٹ زی میڈیا